کہ وہیں جس میں خبیر بھی ہے بصیر بھی نام موجود ہے وہی خبیر سورہ نام میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو چھے دنوں میں خلق کیا میں اس کے بعد عرش پر متوقع ہو گیا میں رحمان ہوں یہ باتیں کسی خبیر سے پوچھ لو جب خبیر کسی کو خبیر کہے تو اس خبیر کو تو تلاش کرو سلامت رہیں سلامت رہیں تلاش کرو نا اللہ کیا اشارے کر رہا ہے سمستوہ علالعرش الرحمن روک رہا ہوں یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے سمستوہ علالعرش اس کے بعد وہ عرش پر متوقع ہو گیا الرحمن وہ رحمان ہے قرآن کو ٹیلی کیا کرو علماء تفسیر اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن فہمی کے چار ذرائع ہیں چار ذریعوں سے قرآن سمجھا جاتا ہے علماء تفسیر اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کو چار ذرائع سے سمجھا جاتا ہے قرآن کو حدیث رسول سے سمجھو حدیث رسول سے سمجھ میں نہ آئے تو آثار صحابہ سے سمجھو اگر آثار صحابہ سے قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اسرائیلیات سے سمجھو اور اگر اسرائیلیات سے بھی قرآن سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کو خود قرآن سے سمجھو سب علماء تفسیر اس بات پر متفق ہے چار ذریعہ ہیں قرآن کو سمجھنے کے ایک ذریعہ قولِ رسول حدیثِ رسول اگر وہاں سے سمجھ میں نہ آئے تو آثارِ صحابہ سے سمجھو میں کہتا ہوں جس کو قولِ رسول قرآن نہ سمجھا سکے اور اگر آثارِ صحابہ سے نہ سمجھ پاؤ تو اسرائیلیات سے سمجھو اسرائیلیات یعنی توریت زبور انجیل اور اگر ان تینوں سے قرآن سمجھ میں نہ آئے تو چوتھی منزل پر قرآن سے خود قرآن کو سمجھو یعنی قرآن ہمیشہ چوتھے نمبر پر ہے قرآن سے قرآن کو سمجھو تو اب اگر قرآن سے قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلا طریقہ ہے قولِ رسول قولِ رسول سے سمجھو کہ قرآن کہاں انڈورس کر رہا ہے اور قولِ رسول کہاں ٹیلی ہو رہا ہے قرآن کی آیت سے اللہ کہہ رہا ہے ہاں وہ عرش پر متمکن ہو گیا وہ رحمان ہے یعنی جب وہ عرش پر آ جائے تو اس کا نام ہے رحمان دیکھئے کوئی مقام اس کے لئے مخصوص نہیں ہے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے اللہ کہاں ہے مولا نے کہا وہ کہاں نہیں ہے جو میں بتاؤں وہ کہاں ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کے لئے کوئی استعارہ ہے کوئی اشارہ ہے کہ سمجھو ہم نے عرش کو بلند ترین مقام بنایا ہے اس لئے تم اللہ کو بلند ترین سمجھنا اپنے جیسا نہ سمجھنے لگ جانا کہ جیسے تم کرسی پر بیٹھتے ہو تو وہ بھی کرسی پر بیٹھے گا لکھا ہے کہیں کسی کتاب میں تو ایک ریفرس دے دیا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے جیسا نہ سمجھنا وہ رحمان ہے اور رحمان کا مطلب یہ ہے کہ عرش پر متمکن ہے یہ بات یاد رکھیے گا لفظ یاد رکھیے گا کہ عرش پر جب آ جائے تو وہ رحمان ہے اور پیغمبر نے ایک حدیث دی قلب المؤمن عرش الرحمان مومن کا دل رحمان کا عرش ہوا کرتا ہے بڑی آشتگی جیسے سنا آپ نے آپ ہی کے لئے تو پیش کرنا تھا تحفہ کیونکہ آپ نے اعلان کیا نا کہ آپ مومن ہیں تو لے جائیے مومن ایک تحفہ قلب المؤمن عرش الرحمان مومن کا دل رحمان کا عرش ہوتا ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ قلب المسلم عرش الرحمان کہ مسلم کا دل رحمان کا عرش ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہا مومن کا دل رحمان کا عرش ہوتا ہے اس لئے کہ مسلم کی جو ڈگری ہے وہ ابھی ایک سیڑی کم ہے مومن سے وَقَالَتِ الْعَرَابُ سورہ جرات وَقَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اے نبی یہ عرب کے بددو آپ کے پاس آکے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہیے یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا قرآن کی آیت بیشتر مقامات پہ آپ کی سنی ہوئی آیت تو ایمان کا تعلق دل سے ہے قرآن کہہ رہا اگر اجازت ہو ایک منٹ کی تو ایک جملہ کہہ سکوں دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے یہ عرب اے نبی یہ عرب آپ کے پاس آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے اس کا مطلب ہے آنے والا میں اس میں تمہارے کر چکا میں دھورا رہا ہوں ایک بات اس کا مطلب ہے کہ آنے والا اسلام لائے چکا ہے اور اسلام لانے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لائے چکا تو پیغمبر سے اللہ یہ کہہ رہا ہے ان سے یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے ہو تم اسلام لائے ہو یعنی آنے والا پیغمبر کے پاس کچھ اعلان کر کے آ رہا ہے جو اعلان کرنے کے بعد انسان دائرہ اسلام میں داخل سمجھا جاتا ہے اور وہ اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی آلے والا دو کلمیں پڑھ کے آرہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جب وہ دو کلمیں پڑھ کے آنے والا پیغمبر کے پاس آکے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا تو پیغمبر نے کہا کہ صرف دو گواہیوں سے صاحب ایمان نہیں ہوتا ہاں تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے میرے عزیزو ایمان کا مقام ہے دل اسی لئے کہا قلب المؤمن عرش الرحمن مومن کا دل رحمان کا عرش ہوتا ہے تو اب یہ تو تلاش کرو میں نے بتا دیا کہ مسلم اور مومن کا فرق کیا ہے لیکن ابھی ایک جملہ باقی ہے جو بتانا ہے تاکہ فیصلہ کامل ہو جائے کہ مسلم اور مومن کا فرق کیا ہے کہ کہہ دیا کہ دیکھو ایمان نہیں لائے ہو اسلام لائے ہو ابھی ایمان لانے کے لئے کچھ سیڑھیاں اور باقی ہیں جو چڑھنا ہے تمہیں اس لئے کہ ایمان بلندی کا نام ہے ایمان بلندی کا نام ہے قلب المؤمن عرش الرحمن مومن کا دل توجہ رحمان کا عرش ہوتا کرتا ہے یہ مومن کون ہے مومن کسے کہا جاتا ہے کہ مومن وہ کہ جو ایمان والا ہو مومن کون ہے جو ایمان والا ہو اس سے تو سب متفق ہیں مومن کون ایمان والا ایمان کی جگہ کیا ہے دل قلب المؤمن عرش الرحمن مومن کا دل رحمان کا عرش ہوتا ہے اس لئے کہ پھر مجھے آیت یاد آگی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے توجہ اللہ نے تمہارے لئے میرے نوجوان دو سوچہ کریں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اللہ نے تمہارے لئے ایمان کی محبت کو قرار دیا ہے اور اسی محبت سے تمہارے دلوں کو زینت عطا کیے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اسی محبت سے تمہارے دلوں کو زینت عطا کیے اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی جگہ دل ہے دل یہ بات یاد رکھئے گا کہ ایمان کی جگہ کیا ہے دل دل میں ایمان رکھو سمجھ میں آگئی بات کہ مومن اسے کہتے ہیں جو ایمان والا ہو اور ایمان کی جگہ کیا ہے دل تو اب یہ ایمان ہے کیا کہ جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے اس کو دل میں بساؤ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کو دل میں بساؤ یہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے پتا چل گیا کہ مومن وہ ہے جو ایمان والا ہو تو یہ بھی بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے پرورتگار تو بتا دے ایمان کیا ہے اللہ کہہ گا آیت اتارنا میرا کام ہے تفسیر کرنا نبی کا کام ہے آو نبی سے پوچھو یا رسول اللہ ایمان کیا ہے رسول اللہ کہیں گے آ جاؤ ساتھ ساتھ چلتے جاؤ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر ایمان کی تشریح ہو جائے گی یہ دیکھو بدر بھی آ گئی یہ دیکھو اہد بھی آ گئی یہ دیکھو خندق آ گئی اور یہ ہم سے گستاخی کرنے والا آ گیا تو اب علی اٹھ کے جا رہے ہیں تو آج ہم اعلان کریں گے علی نہیں جا رہا ہے یہ کل ایمان جا رہا ہے برزل ایمان کل علی 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 یہ نعرے میرے ٹائم میں شامل نہیں ہیں یہ جا رہا ہے مولا علی علی ہم سب کا حقہ علی علی ہم سب کا حدی علی ہم سب کا رعبر علی علی میرا کا شہر علی بادا ہے خائبر علی چاہیے کسر علی چاہیے میشر علی علی موسیقا موسیقا